بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عمران خان کا اکسفورڈ الیکشن لڑنے کا معاملہ سینٹ پہنچ گیا یہ تھی ہیڈ لائنز بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ یقینی بنائیں کی ریپبلکن صدارتی امیدوار ایک بار پھر شکست سے دو چار ہوں اور کیملہ ہیرس ملک کی نئی صدر بن کر تاریخ رکم کریں صدر جو بائیڈن نے یہ بات ریاست پینسلوینیا کے شہر میں پرس برک انتخابی ریلی سے قطاب میں کہی یہ پہلا موقع تھا کہ وہ ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کیملہ ہیرس کے ساتھ کسی ریلی میں شریک ہوئے ہیں اس سے پہلے جو بائیڈن نے ڈیموکریٹڈ کنونشن میں شرکت کی تھی جس میں کیملہ ہیرس نے بطور صدارتی امیدوار نامزد کی بازہ پتور پر تسلیم کی تھی صدر جو بائیڈن نے مجمع سے کہا کہ مل کر صرف ایک کام کرنے سے رہ گیا ہے اور پھر پوچھا کہ کیا آپ سب لوگ کیملہ ہیرس کو امریکہ کا اگلا صدر بنانے کے لیے تیار ہیں اور کیا آپ ڈانلڈ ٹرم کو ایک بار پھر ہرانے کے لیے بھی تیار ہیں امریکہ نے وینسویلا کے صدر کا ہوائی جہاز ضبط کر لیا واشنگٹن سے امریکی میڈیا کے مطابق امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی پر جہاز قبضے میں لیا گیا امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ اور برعظم جنوبی امریکہ میں واقع ملک وینسویلا کے تعلقات طویل عرصے سے سرک مہری کا شکار ہیں امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ نے تیارے کو ڈومینیکن ریپبلک سے ضبط کر کر امریکی ریاست فلوریڈا پہنچا دیا وینسویلا کے صدر کا تیرہ لاکھ ڈالر مالیت کا جہاز کئی ماں سے ڈومینیکن ریپبلکل میں موجود تھا امریکی حکام نے جہاز کی ڈومینیکن ریپبلک میں موجود کی وجہ نہیں بتائی امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو غزہ کے یرگو مالیوں کی رہائی کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کر رہی ہیں جو بائیڈن نے کہا ہے کہ نیتن یاہو حماس کے ساتھ یرگو مالیوں کے مہائدے اور جنگ بندی کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہے ہیں امریکی اکبار کے مطابق یرگو مالیوں کی رہائی اور جنگ بندی کے لیے ایک نئی تجویز اسرائیلی وزیر آزم کو بھیجی گئی ہے اور تاحال انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا نیتن یاہو کافی کام کر رہے ہیں تو بائیڈن نے جواب دیا کہ نہیں لیکن انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ ہار نہیں مانے گا اور مہائدے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا امریکی اکبار کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام نے اس تازہ ترین تجویز کو آخری کوشش بھی قرار دیا ہے اور یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ بانی پی ٹی آئی کا اکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنے کا معاملہ ایوان بالا پہنچ گیا سموار کو سینیٹر جشان خانزادہ نے کہا کہ ہم نے قومی ہیرو ارشد ندیم کے حق میں قراردار متفقہ طور پر منظور کیا ہے اور اس پر تمام سیاسی جماعتوں کے سینیٹر نے دستخط کیے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی بھی اکسفورڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا الیکشن لڑنے ہیں مگر بدقسمتی سے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ جب ایک ہندوستانی نصاد برطانیہ کا وزیراعظم بنتا ہے تو ہندوستان میں خوشیاں منائی جاتی ہیں حالکہ اس کا ہندوستان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا انہوں نے مطالبہ کیا کہ بانی پی ٹی آئی کے حق میں بھی اس ایوان میں قرارداد منظور کی جائے اس موقع پر سینیٹر تلال چودری نے کہا کہ چانسلر یونیورسٹی کے لیے رول موڈل ہوتے ہیں اگر ایک چانسلر کے خلاف کسی عدالت کا حکم یا فیصلہ ہو اور عدالت سے کرپشن کے مقدمے میں سزائے آفتہ ہو اور خواتین کے لباس پر تنقید کریں اور طالبان کی حمایت اپنی جماعت کو سیاسی طاقت کے تحت کرے اور اگر کوئی شخص اڈیالا جیل میں کرپشن کی سزا بغت رہا ہو تو اس کو کس طرح چانسلر منتخب کیا جا سکتا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں ملتے ہیں اگلے بلٹن میں کچھ مزید خبروں کے ساتھ دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی یو ایس اے ڈی ٹی وی این این اور ہمارا او ٹی ٹی فلیٹ فارم ڈی ٹی وی فلکس جہاں آپ تین ہزار سے زائد چینلز دیکھ سکتے ہیں سو اسٹے ٹیون این اسٹے وید اس